جو لاسٹ اسٹریم ہوئی تھی مفتیش شمائل صاحب کے ساتھ تو اس میں ڈاکٹر ارمانی صاحب آئے تھے اور ڈاکٹر ارمانی صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہی اس میں آپ نے انہوں نے حضرت آدم پر کچھ سوال کیوں گے تو آپ نے کہا کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ ایک باقاعدہ تدبیر تھی اللہ تعالیٰ کی میں نے اسکیم تھی اسکیم تھی وہ اسکیم کو تو سوال یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جو عمر ہے اس میں کوئی ڈیفرنس ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں سب سے پہلے تقدیر کی ڈیفنیشن کیا ہے یہ میں جانا چاہوں میں اسی پر آ رہا تھا دیکھیں میں نے جو لفظ استعمال کیا اسکیم اس پر شاید کچھ لوگوں کو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کچھ لوگوں یعنی اعتراض وہ valid نہیں ہے میں اس لفظ پر قائم ہوں کہ وہ لفظ میں نے بالکل صحیح استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم تھی اسکیم کی ڈیفنیشن کیا ہے اسکیم کو ہم اس کا جو سننم ہے ہم پری ڈیسٹینیشن بول دیں اسی کو ہم عربی میں تقدیر بول دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی وہ تقدیر پر ایمان لانا یہ ہر مسلمان کے لیے مومن کے لیے ضروری ہے لیکن تقدیر کیا ہے اس کو دراصل سمجھنا ضروری ہے دیکھیں تقدیر کا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کہیں بیٹھ کر کوئی ڈرائنگ بنائی ہے کوئی سوفیر ڈیولپ کیا ہے اب وہ ہر چیز اسی ایک اعتباد سے چلے گی اللہ تعالیٰ کا علم ہے لیکن علم میں اور تقدیر میں فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ علم جو ہے وہ عام ہوتا ہے اور تقدیر بہت خاص ہوتی ہے سپیسیفک مثلاً اللہ کے علم میں جو یہ ہے کہ فلا 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 ایونٹس ہوں گے تو یہ سارے کے سارے اللہ کے علم میں بھی ہیں اس کو تقدیر کہا جاتا ہے اور جو ایونٹ ہو سکتا تھا مگر نہیں ہوگا وہ اللہ کا علم تو ہے تقدیر نہیں ہے تقدیر جو ہے وہ علم جو ہے وہ براؤڈر ہے اور تقدیر خاص ہے بالکل سپیسیفک ہے تو تقدیر کا تعلق یا سکیم کا تعلق اللہ کے علم سے ہے یہ آپ کے پہلے سوال کے جواب ہوا تو ہر چیز جو ہو چکی ہے یا آئندہ ہوگی یا ابھی ہو رہی ہے پتہ کوئی گر رہا ہے یا ہل رہا ہے انسان کوئی کام کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہے اور اس کے خلاف انسان نہیں کر سکتا اب آگے بولیے جی اور یہ آگے مولانا نے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو فری ویل دیتا ہے اور وہ تقدیر کے زمرے میں بھی آتا ہے یہ بات بھی درست ہے تو اللہ تعالیٰ یہ جو فری ویل ہے یہ محدود ہے کی لا محدود ہے نہیں فری ویل محدود ہے یا لا محدود ہے اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ اس کو اپلائی کہاں کر رہے ہیں مثال کے طور پر میں اپنی زندگی میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں اچھا یا برا تو میں جو بھی کام کروں گا وہ اپنی فری ویل سے کروں گا کیونکہ گناہ بھی اپنی فری ویل سے کروں گا اور نیک کام کروں گا تو بھی اپنی فری ویل سے کروں گا لیکن جہاں مجھے فری ویل نہیں ہے وہ یہ کہ مجھے رسک کتنا ملنا ہے اس میں مجھے فری ویل نہیں ہے موت کب آنی ہے پیدا کب ہونا ہے اس میں فری ویل نہیں ہے انسان اپنی مرضی سے نہیں آتا اور اپنی مرضی سے نہیں جاتا اب آپ اسی طریقے سے اس کو رسک کتنا ملنا ہے یہ بھی اس کی مرضی ہاں وہ ایفرٹس کر سکتا ہے بعض مرتبہ ایفرٹس کامیاب ہوتے ہیں بعض مرتبہ نہیں ہوتے ایک ہی کالیج سے ایک ہی سال کے پیس آؤٹ دو سٹورنٹس ایک کسی کمپنی کا سی او بن جاتا ہے دوسرا کہنی جا کر ملازم میسے ہی نیچے درجے کا ملازم بن جاتا ہے تو یہ بھی یہاں پر بھی فری ویل نہیں ہے جو ہماری ایکٹیوٹیز ہیں گناہ کے اور اچھائی برائی اس میں ہمیں فری ویل حاصل ہیں مولانا آپ نے جو جواب دیا اس میں ہے کہ یہ بھی پہلو نکل آیا ہے پھر کیا اللہ تعالی فری ویل میں دخل دیتا ہے انسان کے نہیں میرے خال سے سوال یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم نے ایمان لیا کہ کوئی بھی چیز اللہ کے علم کے خلاف نہیں ہو سکتی تو ہمارے پاس فری ویل کہا رہی یہ مین قویشن ہے کہ بھئی اب اگر ابھی اللہ کے علم کے بغیر نہیں ہل سکتا وہ اللہ کے علم میں ہے اگر نہیں ہے تو نہیں ہلے گا مجھے مثلا نماز پڑھنی ہے اور اللہ کے علم میں ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو میں نماز پڑھوں گا اور اگر اللہ کے علم میں نہیں ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا چاہے جو میں جو کرلوں تو پھر فری ویل کہاں رہی اس کا میں جواب دینا چاہوں گا دیکھئے بہت آسان سی مثال ہے بہت لمبی اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے میں بہت آسان سی چونکہ میری جو اسٹریم ہے اس کے بعد فوراں وہ ایک لفظ رکھاتے ہیں اور اس کے اوپر چھ گھنٹے سٹریم کرتے ہیں تاکہ جو ذرا لو آئیکیو لیبل کے لوگ ہیں ان کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ میں کیا کہنا چاہوں اس لئے بہت آسان مثال دیتا ہوں اور یہ مثال میں نے اکثر دی ہیں مثال کے طور پر میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو بھی آن ہے میری آواز آپ سن رہے ہیں ہم لائیو ہیں یہ ریکارڈڈ ویڈیو نہیں ہے اس لئے ہم کانورسیشن جو ہو رہا ہے وہ بلکل اگرم لائیو ہو رہا ہے سارے سن رہے ہیں کئی سو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ میرے پریزنٹ سے واقف ہیں میں آپ کے پریزنٹ سے واقف ہوں میرا جو حال ہے یعنی جو پریزنٹ ٹائم ہے اس میں میں کھانا نہیں کھا رہا ہوں میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں میں کہیں جوگنگ نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں لیکن آپ کا جو یہ علم definite knowledge ہے اس نے مجھے مجبور نہیں کیا میری فری ویل کو ختم نہیں کیا میں اپنی فری ویل سے بات کر رہا ہوں آپ سے اسی طریقے سے اچھا اور ہم چونکہ ٹائم کے اندر رہتے ہیں تو ہم پاسٹ کو صرف یاد کر سکتے ہیں پاسٹ میں جا نہیں سکتے فیوچر ابھی تک آیا نہیں لہذا فیوچر میں بھی ٹریول نہیں کر سکتے تو ہمارے پاسٹ جو ٹائم ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ہمارا پریزنٹ ہی ہے نہ پاسٹ نہ فیوچر خدا جو کہ almighty ہے جو omnipotent ہے جو العلیم ہے جس کو سب پتا ہے جو خالق ہے وہ جس طرح تمام کی تمام چیزوں کا خالق ہے وہ ٹائم کا بھی خالق ہے تو ٹائم مخلوق ہے کرییشن ہے کرییٹر اپنی کرییشن میں نہیں ہوتا ہے وہ اس کے باہر ہوتا ہے تو وہ ہمارا جو ٹائم ہے پاسٹ پریزنٹ فیوچر وہ بالکل اسی طریقے سے دیکھ رہا ہے جیسا کہ آپ میرے پریزنٹ کو دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ کا میرے پریزنٹ کو دیکھنا مجھے مجبور نہیں بناتا اور میں اپنے فری ویل سے کوئی بھی کام کر رہا ہوں تو اسی طریقے سے خدا کا میرے پاسٹ کو جاننا میرے پریزنٹ کو جاننا جبکہ وہ اس ٹائم کا خالق ہے وہ ہمیں مجبور نہیں بناتا بلکہ ہم جو بھی کام ہم نے پاسٹ میں کیا ہے یا ہم پریزنٹ میں کر رہے ہیں یا فیوچر میں کریں گے وہ اپنی فری ویل سے کریں گے یہ ایک آسان سی مثال ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مسئلہ واضح ہو جانا چاہیے جی تو مرانا اسی جو آپ نے ابھی جو ڈیفنیشن بیان کی ہے تو اسی پہ میں سوال کروں گا انشاءاللہ دو تین تو انشاءاللہ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ جب حضرت آدم کو جنت سے نکالا مرانا نکالنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی تو پھر شیطان کو کیوں دوچ دیا جاتا ہے کہ اس نے مرانا اس نے وہ کیا گمراہ کیا اور اس کو کیا تو مرانا اب ہمیں یہ تو پہتا چل گیا نا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی وجہ سے بندہ مجبور نہیں ہوتا بندہ کرتا ہے اپنے فری ویل ٹھیک ہے آپ کا کہنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہونا یہ مطلب ثابت نہیں کرتا کہ وہ بندہ وہ چیز کرے گا ہی کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے نہ کی اللہ تعالیٰ کا عمر جی ہاں یہ اللہ کا علم ہے اللہ نے حکم نہیں دیا شیطان کو جا کے یہ کام کرو اور آدم علیہ السلام کو کہ جب شیطان وسوسہ ڈالے تو فوراں وسوسہ قبول کر لو یہ حکم نہیں دیا یہ اللہ کا علم ہے اور علم کی وجہ سے کوئی مجبور نہیں ہوتا شیطان مجبور نہیں ہوا کہ وہ وسوسہ ڈالے آدم علیہ السلام مجبور نہیں ہوئے کہ وہ وسوسے کو قبول کریں ٹھیک ہے یہ جی اچھا اے تیز اور بھی بتا دوں آپ کو کہ آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا شیطان نے لیکن حضرت آدم کو جو جنت سے نکالا گیا وہ جو نکلے ہیں وہ کسی سزا کے طور پر نہیں نکلے ہیں یہ کرسٹنز کا عقیدہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کرسٹنز یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک عقید ہے اوریجنل سن کا کہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے وہ اوریجنل سن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے وہ اوریجنل سن کونسا ہے وہ جو آدم نے کیا تھا شیطان کا وسوسہ قبول کر کے سیب کھالیا تھا جنت سے نکالا گیا تھا لہٰذا اس کے کفارے کے طور پر اس سزا کو بھگتنے کے طور پر خدا خود جیزس بن کر دنیا میں آئے اور ان کو سولی پر لٹکایا گیا اب ان سے کوئی یہ پوچھے کہ جیزس نے ساری انسانیت کے لئے کفارہ ادا کر دیا تھا تو پھر چاہے کوئی عیسائیت کو مانے یا نہ مانے اب عیسائیت کو ماننے کی کیا ضرورت ہے اوریجنل سن تو ختم ہو گیا اس کا کوئی جواب نہیں تو اینیویز وہ ان کا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے مسلمانوں کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کو سزا کے طور پر نہیں نکالا بلکہ رحمت کے طور پر نکالا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی اعلان کر چکا تھا جبکہ شیطان نے وسوسہ بھی نہیں ڈالا تھا ابھی سجدے کا حکم بھی نہیں ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جو آیت ہے انی جاعلن فی الارضی خلیفہ کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں اپنا نمائندہ بھیجنے والا تو اللہ کا نمائندہ کوئی چھوٹی موٹی بات تو ہے نہیں تو یہ تو اللہ پہلے ہی اعلان کر چکا تھا تو اللہ نے جو اعلان کیا تھا جو اس کے علم میں تھا وہ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو شیطان وسوسہ ڈالے گا آدم علیہ السلام سے یہ بھول چوک ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر ان کو جنت سے زمین کے اوپر بھیجا جائے گا میں ایک چیز کا اور اضافہ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ قرآن کریم ہے مجھے معلوم ہے کہ میرے اس لفظ کو لے کر لوگ جو ہے ایک دم اس سریم بنائیں گے چھ گھنٹے کی سیدھے سورة تاہہ کے اوپر پہنچیں گے اور وہاں کا ترجمہ نکالیں گے میں اس لئے پہلے ہی بتا رہا ہوں سورة تاہہ کے اندر آیت ہے ایک سو پندرہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَنَسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَا آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَا ہم نے ان کے اندر عظم یعنی ارادہ نہیں پایا یعنی انہوں نے بل ارادہ یہ کام نہیں کیا کہ انہوں نے شیطان کی بات سننی بھول چوک ہو گئی بھول چوک یعنی بھول چوک جو ہے وہ گناہ اس سے نہیں ہوتا ایک آدمی اگر بھول جائے تو اس کو ہم گناہ نہیں کہتے یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ اس نے گناہ کیا آگے آیت نمبر ایک سو اکیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَصَا آدمُ رَبَّهُ فَغَوَا اور اس کا ترجمہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے آپ نے اگر ایک رونگ ٹرن لے لیا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے گناہ کیا اب چونکہ آدم علیہ السلام نے اس رونگ ٹرن کو لینے کے بعد وہ بھی غلطی سے بھول سے واپس وہ صحیح راستے پر آ گئے یہ صحیح راستے پر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آدم علیہ السلام میں مکمل صلاحیت پیدا ہو چکی تھی زمین میں اللہ کا خلیفہ بننے کی تو فوراً اعلان ہوا کہ اب آپ کو خلافت دی جاتی ہے زمین میں پہنچی ہے آیت نمبر سینٹیس تھرٹیس سیوٹ اس میں اللہ تعالی فرماتا ہے تو یہاں تو اللہ تعالی کے راہے کہ اللہ تعالی گمراہ کرتا ہے اور جس کو اللہ تعالی گمراہ کر دے وہ اس کا کوئی مدد غار نہیں ہوگا جس کو چاہے اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے دائیت دیتا ہے تو اس میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے نہ کہ اس کے عمل کا یعنی اللہ کو یہ قدرت ہے کہ وہ تمام کے تمام انسانوں کو ہدایت دے اس کو یہ بھی قدرت ہے کہ تمام کے تمام لوگ کو گمراہ کر دے لیکن اس نے فری ویل دی ہے جی یہی میں چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں چونکہ میں نے اسٹریم بہت گوھر سے سنی اور مجھے یہی لگا کہ انہوں نے گلس سمجھا اللہ تعالی کی قدرت کو اور اللہ تعالی کی علم کو اور عمر کو یہ دونوں الگ چیزیں ہیں بالکل میں نے وہی کہا کہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو نہ تو دین سے واسطہ کم پڑھے لکھے لوگ ہیں میں ان کو بلیم نہیں کرتا ہوں ان کی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنی لاعلمی کے باوجود اسلام کے اوپر اور اسلام کی جو اقلی انٹرپرٹیشن ہے اس کے اوپر بے اقلی کے ساتھ وہ کومنٹ کر رہے ہیں یہ ان کی غلطی ہے اگر وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس آئیں ہم انشاءاللہ سکھانے کے لئے تیار ہیں زیادہ 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 زیادرت زیادہ ہم لakے ہوسک م انشاءاللہ